انڈکی بندی چینل میں آپ سبی کا سواغت ہے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایم پی اسسٹنٹ پروفیسر کے بارے میں تو یہاں میں جانکاری دے دوں کہ آپ سبی کے بار بار پرشن پوچھے جا رہے ہیں ایم پی اسسٹنٹ پروفیسر کے لئے کے تو کچھ سوار ایسے ہیں جو آپ کو پریشان کہیں نہ کہیں کر رہے ہیں اور آپ سبی لوگ جاننا چاہتے ہیں تو یہاں پر آج پرکشا سے پہلے کیونکہ آپ سبی کی پرکشا جو ہے کافی نزدیک آ گئی ہے تو ایسے میں ان سارے پرشنوں کے جو آپ سبی کر رہے ہیں ان کے اتر دینہ بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ جو آپ کے بند میں وہ سنکہ ہے ان سنکہوں کو دور کیا جا سکے تو دیکھیں سب سے پہلا پرشن آ رہا ہے کہ اس کی پرکشا کب ہے یعنی کہ اس کی ایکزام ڈیٹ کب ہے ایکزام ڈیٹ کے بارے میں پرشنوں پوچھا جا رہا ہے تو دیکھیں ابھی تک کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے یعنی کہ اس پرکشا کی تھی جو ہے تین مارچ کو نردھارت کی گئی تھی ٹھیک ہے تو ابھی تک اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے تو پرکشا جو ہے ابھی بھی کیا ہے تین مارچ کو ہی تیہ ہے دیکھیں بیس تاریک کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچیس مارچ تک آپ کا ایڈمیٹ کارڈ جو ہے وہ آ جائے گا سوری پچیس مارچ نہیں پچیس فروری تو اگر آپ کا پیپر تین مارچ کو تیہ ہو تو یہاں پر پچیس فروری تک آپ کا ایڈمیٹ کارڈ آ جانا چاہیے اور اگر نہیں آتا ہے تب سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ بدلاؤ ہو سکتے ہیں نہیں تو پچیس کے بعد نشت ہے کہ آپ کا ایڈمیٹ کارڈ آ جائے گا پھر ہاں ڈیٹ کو لے کی ابھی تک کوئی بھی جہانکاری پرابط نہیں ہوئی ہے تو ابھی آپ تین مارچ کے حساب سے ہی اپنی تیاری کریں گے کہ تین مارچ کو ہماری پرکشہ ہے یہی سوچ کر اپنی تیاری کریں نہ کہ اس کو ولمب دے دیجئے کہ پرکشہ دیتھی جو ہے آگے چلی جائے گی ٹھیک ہے پہلی چیز تو یہ ہو گئی کیونکہ exam date کو لے کی کافی زیادہ پرشن پوچھے جا رہے تھے کہ آخر اس کی پرکشہ دیتھی کب ہے سیکنڈ چیز آ رہی ہے کہ کیا اس میں نیگٹیو مارکنگ ہے کئی لوگوں کا پرشن آ رہا ہے کہ کیا اس میں نیگٹیو مارکنگ بھی ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو مطلب آپ کا سلیبس آیا ہوا تھا یہ وہی والا پیج میں نے اوپن کیا ہے اب یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پرشن پتر ہے یہاں پہ میں مارکنگ سکیم بھی بتا دیتی ہوں کہ کتنے کتنے مارکس ہے پھر آپ کو یہاں پہ میں جانکاری دے دوں گے کہ نیگٹیو مارکنگ ہے یا نہیں ہے تو اس میں آپ کا دیکھئے جو دو ہزار سترہ میں یہ لاسٹ پرکشہ ہوئی تھی ایم پی اسسٹنٹ پروفیسر کی اس کے بعد یہ پرکشہ نہیں لی گئی یعنی کہہ سکتے ہیں کہ قریب سات سال بعد آپ کی یہ پرکشہ ہونے والی ہے اب ان سات سالوں میں جو پیپر کا پیٹرن ہے ایم پی کی دوارہ جو پی ایسی ہے ایم پی ایسی ان کے دوارہ یہ سلیبس جو ہے آپ کا پورا کا پورا بدل دیا گیا پیٹرن بدل دیا گیا پہلے کیا ہوتا تھا آپ کی پرکشہ ہوتی تھی اسی پر آدھارت آپ کو یہ اس ٹائم پر دوہزار سترہ میں پرکشہ ہوئی تھی اور اسی آدھار پر جوب آپ کو مل گئی تھی لیکن اب اس میں کیا ایڈ کیا ہے تو دیکھیں اب اس میں آپ کا ساکشات کار بھی ہونا تیہ ہے اور اس کے بعد جو ہے پہلا پرشن پترے بھی اس میں جوڑا گیا ہے ٹھیک ہے پہلے آپ کا کیون ہندی وشہ کا کومن پیپر ہوتا تھا لیکن اب اس میں کیا ہے اب اس میں آپ کا جی کے سیکشن بھی ایڈ کر دیا گیا ہے جس میں آپ کو مرد پردیشن سے سمبندت پرشن ہو گیا سامان نگیان سے پرشن ہو گیا اور کمپیوٹر پر آدھارت پرشن ہو گیا تو اس لئے بس آپ کے پاس ہے تو اس پر آدھارت آپ کے پچاس نمبر کے پچاس پرشن پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے کتنے کوششن آئیں گے تو دیکھیں جی کے میں آپ کے پچاس پرشن پوچھے جائیں گے جو کی دو سو نمبر کا ہوگا تو یہاں آپ کے لئے یہ پرشن کتنا امپورٹنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ایک پرشن اگر میں بتاؤں ایک پرشن آپ کا کتنا زیادہ مائنی رکھ سکتا ہے یہ آپ سوچ سکتے ہیں یعنی ایک پرشن آپ کا چار نمبر کا ہے ٹھیک ہے ایک پرشن آپ کا کتنے نمبر کا ہوگا ہے چار نمبر کا تو پرشن آپ خود سوچ سکتے ہیں دوسرا پرشن پتر آپ کا جو بھی وشے ہے ماسٹرز کا اس سے سمبندت ہوگا اور یہاں پر پرشنوں کی سنکھیا جو ہے ڈیڑھ سو ہوگی یعنی کی اگر یہاں پر میں ہندی وشے کی بات کرلوں یہ کوئی بھی انی وشے ہو سکتا ہے جو آپ نے ماسٹرز میں کر رکھا ہوگا اس ناکوتر جو بھی آپ کا سبجیکٹ رہا ہوگا تو اس پر آپ نے اپلائی کر دیا ہے دیکھیں اس میں آپ کے ڈیڑھ سو پرشنے جو ہے پوچھے جائیں گے جو آپ کا 600 نمبر کا ہوگا وہیں پہ ان ڈیڑھ سو پرشنوں کے لیے آپ کو تین گھنٹے کا افسر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو سمیں تو کافی ہے کوئی دکت نہیں ہے اس چیز میں پھر اس کے بعد کل یوگ دے سکتے ہیں کل آپ کے دو سو پرشنے پوچھے جائیں گے اور دو سو پرشنے جو ہوں گے وہ آپ کے آٹھ سو نمبر کے ہوں گے چاکہ اور ساکشاتکار بھی آپ کا امپورٹنٹ ہے وہ سو نمبر کا ہوگا اور کل ملا کے آپ کو نو سو نمبر کا فرحال جو ہے آپ اس سو نمبر پر نا دھیان دیکھیں یہ سوچیں کہ آپ کا پیپر جو ہے یہ آٹھ سو نمبر کا ہونا ہے جس میں اگر پرشنوں کی سنکھائی بات کریں تو دو سو پرشنوں پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ دیا گیا ہے کہ کون سا یہ چیز اوپر ہی ڈسکس ہو گئی ہے کہ کون سا پیپر کتنے نمبر کا ہونا ہے یہ وستو نسٹ کئی بار پوچھتے ہیں کی اوپجیکٹیو پیپر ہوگا کی سبجیکٹیو ہوگا یہ بھی پرشنہ جاتا ہے تو یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے وستو نسٹ پیپر ہوگا ٹھیک ہے اور چار اوپشن ہوں گے بی پی ایسی کی طرح آپ کو پانچ اوپشن نہیں ملیں گے اس میں چار ہی اوپشن ملیں گے اور اگر کسی ابھیرتی نے ایک سے زیادہ اتر دے دیا اگر آپ نے اے بھی ٹک کر دیا بی بھی ٹک کر دیا تو آپ کے اتر کو گلت مان لے جائے گا یہ رہی ٹائم کی بار جو میں نے بھی آپ کو بتا ہی دی تھی تو دونوں پرشن پتروں کو جو جوڑ کے آپ کے نمبر بنیں گے اس آدھار پر جو آپ کی میریٹ تیار کی جائے گی اس آدھار پر آپ کا سیلیکشن ہوگا اب مارکس کی بات کروں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں میں آپ کی چالیس پرتیشت انک آنا انیوار ہے پرثک پرثک یعنی کہ چالیس پرتیشت آپ کا اب یہاں پہ آپ کا جو پیپر ہونا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا پرشن پتر جو ہے پچاس پرشن ہوں گے اس میں پچاس پرشن جو ہوں گے وہ آپ کی دو سو نمبر کی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پچاس پرشن کتے ہیں دو سو نمبر کا ہے تو دو سو میں سے دو سو کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چالیس پرتیشت آپ کو نکالنا ہے تو یہاں پہ اسی نمبر جو ہے آپ کو اس میں سے ڈیڑھ سو میں سے اسی نمبر آپ کو لانے ہے ٹھیک ہے یہاں پر ڈیڑھ سو نمبر کا جو پرشن تھا تو یہاں پر میں یہ چرچہ کروں گے کہ آپ کے کتنے پرشنے جو ہے وہ آپ کے صحیح ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں آپ کے دونوں وشیوں میں آپ کے الگ الگ چالیس پرتیشت انک پرابت کرنا انیوار ہے یعنی اگر میں بات کروں کہ آپ کے پچاس پرشنے جو ہے جی کے میں پوچھے جائیں گے اس کا چالیس پرتیشت آپ نکالیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا آگیا ٹرنٹی آگیا یعنی کہ آپ کے بیس پرشنے جو ہے وہ صحیح ہونے چاہیے تو پچاس میں سے آپ کے بیس پرشنے صحیح ہوں گے تب ہی آپ اس پوسٹ کے لیے eligible ہیں یہ میں جی کے سیکشن کی بات کر رہی ہوں پھر آپ کے ہندی میں بھی آپ یہاں پہ اس پرکار سے کر سکتے ہیں کہ آپ کے ڈیڑھ سو پرشنے جو ہے ہندی میں پوچھے جا رہے ہیں اس کا بھی آپ چالیس پرتیشت نکال لیں گے تو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ساٹھ پرشنے جو آپ کے ہندی میں صحیح ہوں گے تب ہی آپ جو ہے اس فشے کے لیے پاس ہو سکتے ہیں یہ میں جنرل کٹیگری کا بتا رہی تھی کہ دونہ ہی پرشنے پتروں میں آپ کو چالیس پرتیشت انک لانا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہو گئی اب یہاں پر اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ باقی کے جو ہیں ان کے لیے تیس پرتیشت انک پرابط کرنا ہے اور یہاں پر آپ کا ہندی اور انگریزی دونوں مادھیم میں ہوگا اب اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے ساکشاتکار کی بات کی گئی ہے اس کے بعد وہ میریٹ کے ادھار پر ہوگی ٹھیک ہے اور ساکشاتکار کے لیے کوئی جو ہے میریٹ جو ہے نردھارت نہیں کی گئی ہے اب یہاں پر جو ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چین پرکریہ جو ہے کیا ہوگا آف لائن آپ کی پرکشہ ہونی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ یہ ساری چیزیں تو چلے بعد کی ہو جاتی ہے یہ اتنا امپورٹن نہیں ہے تو یہاں یہ جو چیزیں دی گئی ہے تو میں مکھے چیز جو آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ کیا اس میں نیگٹیو مارکنگ ہے تو اگر اس پرکشہ میں نیگٹیو مارکنگ ہوتی تو ہمیں یہی بتا دیا جاتا لیکن کہیں بھی اس کا علیک نہیں کیا گیا ہے کہ اس پرکشہ میں آپ کی نیگٹیو مارکنگ ہونی ہے تو یہاں میں آپ کو جانکاری دے دوں کہ اس پرکشہ میں کوئی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہونی ہے تو میرے پاس یہی پرکشہ پوچھے جارہے تھے کہ پرکشہ کی تھی کب ہے اور اس کے علاوہ پرکشہ میں نیگٹیو مارکنگ ہے کی نہیں تو آپ کو دونوں ہی پرکشہ کی آنسر میں نے دے دیئے ہیں کہ پرکشہ جو ہے تین مارچ کو ہے آگے بڑھے گی تو میں آپ کو انفارم کر دوں گی اور نہیں بڑھے تو آپ ابھی اپنی تیاری تین مارچ کے حساب سے ہی کریے اور نیگٹیو مارکنگ کے بات ہوگی تو اس میں نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے پریقشہ میں کتنے پرشن آپ کو کرنے ہیں کیا پریقشہ کا پیٹرن ہے کتنے پرشن پوچھے جائیں گے وہ سارا میں نے آپ کو ڈیٹیل دے دیا پھر بھی آپ کے مند میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریے گا دھنیواد